تو دیکھیں جہاں تک نماز میں چھیکنے پر الحمدللہ کہنے کی بات ہے تو اس کے تعلق سے ایک بڑی مشہور روایت ہے رفعہ رضی اللہ عنہوں کی جو صحیح بخاری سنن اور بہت ساری کتب عادیث میں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے آئے اور ان کو چھیک آگئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا ایک بڑی سی دعا انہوں نے پڑھی ایک بڑا سا ذکر انہوں نے پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان پر نقیر نہیں کی اس چیز پر نقیر نہیں کی کہ چھیک آنے پر ایسا کیوں کہا تم نے الحمدللہ کیوں کہا تو اس سے بعض علماء نے اس طرح کیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کے اندر ہے اور اس کو چھیک آ رہی ہے چونکہ ذکر ہی کر رہا ہے نماز بھی پوری ذکر ہے دعا ہے اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے چھیک آنے پر ذکر کیا اور اللہ نے ٹوکا نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں کوئی چھیک رہا ہے تو الحمدللہ وہ کہہ سکتا ہے نماز میں ہے عبادت میں الحمدللہ بھی ایک ذکر کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے منع نہیں کیا لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ یا رحمت اللہ کے جواب نہیں دے سکتے ہیں تو چھیکنے والا الحمدللہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے پیچھے صحابی نے چھیکا الحمدللہ کہا لیکن دوسرے لوگ یہ رحمت اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں